بزرگوں پہ واقعی اس کا بہت احتیاط رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر اس طرح کی چرزوں کا اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے یا جس کے اوپر جادو کا کسی نے کیا ہو تو اس کے اوپر بھی اثر انہی جگہوں سے زیادہ ہوتا ہے ہمارے حضر جی کے خلیفہ مجاز ہیں بہت مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی صاحب تقوی ان کے بارے میں خبر آئے کہ جی وہ بہت بیمار ہیں اور بیماری تکلیف سے گزر رہے ہیں اور جب روحانی علاج اس طرح دیکھا گیا تو پرچھلا کہ وہ کہیں سے واقعی جادو کا اثر ہے اور وہ اثر جو پکھرا وہ اس لیے پڑھا کہ پکھرا گیا کہ وہ واش روم جو ہے ننگ سر گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دہول پہ تو شاید یہ باتیں بڑی عجیب سی لگیں اور سمجھ میں بھی نہ آئیں لیکن جو شیعاتین اور جنات نے اپنا اصل دکھانا ہوتا ہے وہ دکھاتے اسی ایڈیا میں ہیں اس لیے ان کی اللہ سے ان کی پناہ مانگ کے اور جو احتیاط کے زمرے میں رہتے ہوئے جس طرح تھا نا کہ کرونا کے زمانے میں ہم یہ کہتے تھے کہ جی دعا بھی پڑھنی ہے اور ماسک بھی پڑھنا ہے دیکھا نا دونوں چیزیں کرنی ہے احتیاط بھی کرنی ہے اسباب بھی لینے ہیں دعا بھی پڑھنی ہے اللہ سے بھی مانگنا ہے اسی طرح دعا بھی پڑھنی ہے اور اگر سنت مبارکہ ٹوپی پہن کے جانا ہے ایسا ڈھام کے جانا ہے تو اس کو بھی اپنانا ہے تاکہ اس طرح کے مذر اثرات سے بھی ہم بچے رہیں